بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں کل کی میٹنگ کا رولہ بڑا پڑا ہوا ہے کل جو عمران خان کی آئیم ایف کے وفد کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے وفد کی عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں جو صورتحال پیدا اس کے بعد ہوئی ہے یعنی نون لیک بڑی ٹینشن میں ہے حکومت بڑی ٹینشن میں ہے اور اس کو ایک معمول کی ملاقات قرار دنے کی کوشش کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ یہ تو ایک معمول کی ملاقات ہے نئی جناب اس کو ہم نے چیک کیا اس کا ہم نے ماضی میں چیک کیا ہے کہ جب جب لوگ ان اپروو ہوئے ہیں تو کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آئیم ایف نے جا کر اپوزیشن کے لیڈر سے ملاقات کی ہو تو ہمیں پتا چلا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ آئیم ایف کا وفد اپوزیشن کے کسی لیڈر سے جا کر ملا ہو اور اس کی حمایت حاصل کی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا ہمیشہ حکومت کے لوگوں سے مذاکرات ہوتے ہیں اور لون اپروو ہوتا ہے یا جو بھی کنڈیشنز لگانی ہوتی ہیں حکومت سے لگائے جاتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپوزیشن کے لیڈر سے ملاقات ہوئی ہو اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اب اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں اور اب جو خبر آئی ہے جس سے یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ الیکشن شاید وقت پر کرنے پڑیں گے کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ حکومت کی سمجھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے نو مہینے کے لیے تین ارب ڈالر مل گئے موجے موجے اور نو مہینے تک تو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو یہ بات آئی ایم ایف کو بھی سمجھ آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف اب لون کی منظوری اس انداز میں دے گی کہ حکومت کو الیکشن کرانے پڑیں گے وہ کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جو سورسز سے ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے کل جو ملاقات ہوئی تھی تو تین چیزیں ان کے سامنے رکھیں تھی اور میں نے آپ کو کل اس کے بارے میں بتایا بھی تھا ایک بات انہوں نے کہی تھی رول آف لاؤ آئی ایم ایف کے وفظے کہا تھا کہ رول آف لاؤ ضروری ہونا چاہیے رول آف نو نہیں ہوگا تو ایکانومی بہتر نہیں ہوگی یہ آپس میں انٹرلینگڈ ہے پھر انہوں نے پولٹیکل سٹیبلیٹی کی بات کی تھی کہ ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی ضروری ہے اور تیسری چیز عمران خان نے فری این فیئر الیکشن اور بروقت الیکشن کی بات کی تھی اب اس میں آئی ایم ایف کے وفظ نے محتاط انداز میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم حتمی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کب ہوں گے یا الیکشن سے اس کو کس حد تک مشروع کیا جا سکتا ہے لیکن سورسز سے جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ایم ایف کی آئی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے اور اس سے رکھتا ہے کہ عمران خان کا موقف جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے اس کو وزن دیا گیا ہے دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو یعنی سورسز یہ بتا رہے ہیں اور حکام کا یہ موقف ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے جو فنڈز ہیں اس کا اجراء الیکشن بروقت ہونے سے مشروع کر دیا گیا ہے اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو سٹپس بنائے جا رہے ہیں یعنی ہو گئی ہے کہ ایک ارب ڈالر جو ہیں یعنی آئی ایم ایف یہ پلان کرنے جا رہا ہے کہ ایک ارب ڈالر موجودہ حکومت کو دیے جائیں گے یعنی فوری طور پر ایک ارب ڈالر دے دیے جائیں گے تین ارب ڈالر میں سے اور ایک ارب ڈالر پر نگران حکومت کو دیے جائیں گے یعنی یہ حکومت جائے نگران حکومت آئے اور سنگڈان حکومت کو دیے جائیں گے یہ دو ارب ڈالر ہوئے اور اس کے بعد تیسرا جو ارب ہے یعنی ایک ارب ڈالر ہے وہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت کو دیے جائیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ حکومت وقت پر نہیں جاتی تو پھر ایک ارب ڈالر ہی ملیں گے اس سے زیادہ نہیں ملیں گے اور اگر نگران حکومت آ جاتی ہے اس کو ایک ارب ڈالر مل جاتا ہے اور وہ وقت پر نہیں جاتی تو پھر تیسرا ارب ڈالر نہیں ملے گا اور اگر آئی ایم ایف کی یہ جو نگران حکومت ہے یہ جب چلی جائے گی تین مہینے کے بعد الیکشن کرا کر تو پھر نئی حکومت جو آئے گی ایک ارب ڈالر اس کو دیا جائے گا تو تین ارب ڈالر کے تین سٹپ بنائے جا رہے ہیں اور اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے تو پھر جو یہ پروگرام ہے یہ اگین مکمل نہیں ہوگا اور اگر یہ پروگرام جو عبوری پروگرام ہے جو نو ماہ کے لیے ہے اور اگر یہ پروگرام مکمل نہیں ہوتا یعنی تین ارب ڈالر پاکستان حاصل نہیں کرتا اور شرائط پوری نہیں کرتا تو پھر اس کے کونسیکوینسز ہوں گے اور اس کے کونسیکوینسز یہ ہوں گے کہ پھر اگلا جو نیا آئی ایم ایف پروگرام ہے اس میں بھی جانے میں پروبلمز پیدا ہو جائیں گی تو آئی ایم ایف بنیادی طور پر جو ہے وہ اس کے ساتھ مشروط کر رہا ہے لیکن چونکہ ابھی یہ چیزیں آف دی ریکارڈ ہیں کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ نہیں ہوئی بارہ تاریخ کو جو ہونی ہے بارہ تاریخ کو جب آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہوگی تو اس میں یہ سارا پروگرام بنایا جائے گا اور اس کے بعد آفیشل اپروف ہونے کے بعد پھر ہمارے سامنے ہی آئے گا کیونکہ جب تک آفیشل اپروف نہیں ہو جاتا تب تک یہ سورس سے ہی خبریں آ رہی ہیں جب یہ بارہ جولائی کو بورڈ میٹنگ ہوگی اس میں اس سارے پلان کی منظوری دی جائے گی اور جب یہ منظوری ہو جائے گی تو پھر ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ جو پلان ہے وہ اس طرح سے آگے چلے گا تو یہ جو حکومت اس وقت تینشن کا شکار ہے اس میں سب سے اہم نکتہ یہی ہے کہ عمران خان نے فری ان فیر الیکشنز کی بات کی ہے اور اس نکتے کو بھائی بھی کیا گیا اور یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹلی یہ عمران خان کے کہنے پر ہی ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کوئی دو تین تین ہفتے پہلے کی بات ہے کہ شہباز رانہ کی یہ سٹوری تھی شہباز رانہ نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ شرط رکھی ہے کہ پہلے آپ آئین کو بحال کریں الیکشنز کرائیں اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کے لیے جائیں گے تو اس پر حکومت پاکستان نے آفیشل موقف دیا تھا آفیشل موقف دے کر کہا تھا کہ یہ جو آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش ہے اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے یہ کہا گیا تھا پاکستان کی طرف سے اب اس پاکستان کے رد عمل کے نتیجے میں یہ نکتہ آئی ایم ایف کا دم نہیں توڑ گیا تھا یہ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ختم ہو گیا تھا بلکہ آئی ایم ایف نے اس کو ایک اور شکل میں امپلیمنٹ کرنے کا پلان بنایا ہے جو بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا تو صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کے بربقت انعقاد کا امکان پیدا ہو گیا ہے لیکن فری این فیر الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ نکتہ اس چیز کو کور کرتا ہے کیونکہ پولٹیکل سٹیبیلٹی صرف فری این فیر الیکشن سے ہی آ سکتی ہے اگر فری این فیر الیکشن نہیں ہوتے تو پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آئے گی پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آئے گی تو ایک نومک سٹیبیلٹی نہیں آئے گی آئی ایم ایف اس بات کو سمجھتا ہے اسی وجہ سے جو انٹرنیشنل جو اوبزرورز ہیں بین الاقوام مبسرین ان کا کردار بہت بڑھ جاتا ہے جس کو ابھی تک ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے وہ بلانے کے لئے راضی نہیں ہے تو یہ تو صورتحال جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ جو ابھی حالیہ جو صورتحال ہے یعنی پچھے دو ہفتے میں پچاس کے قریب لوگ آج آئی ایم ایف اس کی ڈان کی سٹوری بھی ہے کہ پچھے دو ہفتے میں پچاس لوگ مارے گئے ہیں سہلاب یا بارشوں کے نتیجے میں سہلاب تو نہیں بلکہ بارشوں کے نتیجے میں اچھے تھے گرنے اور یہ مفتی طرح کے حادثات کے نتیجے میں اور اس وقت ایک الٹ جاری کیا گیا ہے اور یہ الٹ جو ہے وہ سہلاب کی صورتحال پر ہے اب اگر خدا نہ خاصتہ سہلاب آتا ہے تو پاکستان کی ایکنومک سیچویشن پاکستان کی پولٹیکل سیچویشن ورسٹ ہو سکتی ہے تو اس لیے حکومت کے چیلنجز ختم نہیں ہو رہے ہیں اگر آئندہ دنوں میں پچھے سال بھی انہیں دنوں میں جا کے جولائی اگست میں سہلاب آیا تھا اور اگر خدا رخ خاصتہ سہلاب آتا ہے تو پیسے پاکستان کے پاس پہلے ہی نہیں ہیں اور پچھلی جو بحالی کا کام ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا بلکہ بہت سارے علاقوں میں تو شروع نہیں کیا جا سکا اور اس پر جو ہے وہ سندھ حکومت پہلے ہی ناراض ہو کے بیٹھی دی ہے وفاق سے کہ ہمارے حصے کے پیسے آپ نہیں دے رہے تو اس لئے صورتحال یہ کریٹیکل ہے یہ ایک ارب ڈالر جو بھی ملنے جا رہا ہے اس پر زیادہ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے شیئر ارب ڈالر کے وعدے جو ہیں وہ پورے کر لی ہیں وہ دیکھیں جب آئیں گے تو پتہ چلے گا ایک چیز پر باڈی بحث ہو رہی ہے کہ اے آر وائی نے امنان خان کی تصویر یعنی کل کی اس میٹنگ کی ملاقات جو خبر چلائی ہے وہ امنان خان کی تصویر کو بلر کر کے چلایا ہے اب یہ جو بلر کر کے چلائی گئی ہے یہ دیکھیں اس میں اے آر وائی کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کیوں کیا گیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے آر وائی نے ٹھیک کیا اے آر وائی پر تنقید کرنے کی بجائے ان پر تنقید ہونی چاہیے جنہوں نے یہ پابندیاں لگائی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اے آر وائی نے یہ قدم اٹھا کر بنیادی طور پر ریجسٹر کیا ہے کہ ہم سنسرشپ کا شکار ہیں یعنی اے آر وائی کی آپ پر تنقید کر رہے ہیں تو اے آر وائی نے تو بنیادی طور پر اس نکتے کو اسٹابلش کر دیا ہے کہ ہم پر سنسرشپ ہے اور یہ دیکھیں ہم مجبور ہیں مران خان کی تصویر نہیں چلا سکتے یہ ہماری مجبوری کا عالم ہے آپ کو یاد ہوگا زیولک کے دور میں جب اخباروں میں سنسرشپ ہوتی تھی تو اخبارات نے بڑے باریک واردہ ڈالی اور انہوں نے یہ کیا کہ جہاں جو خبر اڑوا دی جاتی تھی یعنی زیولک کی ٹیم ہر جا کر اخبار میں بیٹھ جاتی تھی اور کافی تیار ہونے کے بعد کہتی تھی یہ خبر اڑا دو اور جہاں جہاں سے خبر اڑائی جاتی تھی وہاں پر خبر بلانک وائٹ کلر کی چپی لگا دی جاتی تھی اس کے نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ وہ بلانک جاتی تھی اور اگلے دن جب اخبار ہاتھوں میں جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ خبر بھی سنسر ہو گئی ہے 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 یہ جو ہے وہ زیولک کی ٹیم نے آ کر خبر نے نکلوا دی ہیں تو یہ بعد میں ان کو احساس ہوا جا کر کہ بھئی یہ تو ہمارے خلاف جا رہی ہے چیز اور یہ سنسرشپ کا جو پوری دنیا میں ایک جو الزام ہے یہ ہمارے اوپر لگ رہا ہے پھر انہوں نے آ کر یہ کرنا شروع کیا انہوں نے کہا کہ جو خبر سنسر ہو گی اس کی جگہ نئی خبر بھی بلیس کی جائے گی تو اخبارات نے اس وقت جان بجھ کر بطور احتجاج وہاں پر وائٹ چیپیاں لگانے شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پر خبر ہی نہیں لگاتے تو یہ الٹا اخبارات کے خلاف نہیں بلکہ زیولک کی رجیم کے خلاف یہ بات گئی تھی تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آروائے نے جو عمران خان کی تصویر کو بلر کر کے چلایا ہے بنیادی طور پر انہوں نے ان کی طرف سے یہ چلے انٹینشنلی کیا یا انٹینشنلی کیا مجبوری میں کیا یا جیسے بھی کیا لیکن اس سے یہ نکتہ ہائلائٹ ہوا ہے یہ آئی ایم ایف کو بھی پتا چلا ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتا چلا ہے کہ بھائی یہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی انپریسیڈنٹ میٹنگ تھی آئی ایم ایف کے وفد عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور اس کو پاکستانی میڈیا ریپورٹ یوں کر رہا ہے کہ جس شخص سے کو آئی ایم ایف اتنی امپورٹنٹس دے رہا ہے اس کی تصویر بھی بلر کر کے چلا رہا ہے تو میرے خال میں یہ جو ہے وہ بطور احتجاج ایک چیز ریجسٹر ہو گئی ہے کہ یہ جو پاکستان میں سنسیشپ جو ہے وہ اس وقت کس نویت کی ہے تو یہ ہے جی بارہ صورتحال آپ دیکھیں کہ جو بارہ تاریخ و میٹنگ ہوتی ہے اس میں کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے اداز دیجئے اللہ حافظ